دیکھیں کافی سارے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یوئی میں آئیں گے اور ہمیں کہاں پہ رہنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی آپ یوئی میں سفر کریں تو آپ نے یہ سوچنا ہے آپ نے ایک مائنڈ بنانا ہے کہ ہم نے کون سی مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہم نے ابودابی میں رہنا ہے یا شارجہ میں رہنا ہے یا دبائی میں رہنا ہے سیون سٹیٹس ہیں آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک معنی بنانے کہ آپ نے کون سی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے آگے چل کے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر حفیت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ساری مشکلات کو سان فرما ہے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی ویڈیو کی طرف کافی سارے لوگ کا کوششن ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ویزٹ پہ آنا ہے یو ای میں آنا ہے تو ہمیں کہاں پہ رہنا چاہیے کون سی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کون سی اکوموڈیشن چیپ ہے کون سی جہاں پہ ہمیں سپیسپیکلی جو ہے وہ بیٹ سپیس یا آپارٹمنٹ لینا چاہیے تو یہ ویڈیو کافی زیادہ امپورٹر دن والی ویڈیو کا اپنے سکپ نہیں کرنا ان تک دیکھنا ہے تو دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے مائن میں ٹارگٹ سر کرنا ہے کہ آپ نے کون سی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے جیسے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس میں ساتھ سٹیٹس ہیں آپ کسی بھی ایک سٹیٹ کو چوز کر سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو جو سب سے جو بیسٹ جس مارکیٹ کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں وہ ہے دبائی دبائی کے بعد ابودابی تو یہ بڑی مارکیٹس ہیں بزنس ہب ہیں یہاں پہ دبائی میں بھی اور ابودابی میں بھی تو یہاں پہ کافی ساری جاپس نکلتی ہیں دیکھیں کافی ساری لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب یوئی میں ٹرابل کرتے ہیں تو وہ شارجہ آ جاتے ہیں یا اجمان اکوملیشن لے لیتے ہیں تو پھر اجمان سے یا شارجہ سے آپ دبائی میں ٹرابل کرتے ہیں کہ یہ آپ کو انٹرویو کی کال آتی ہے کیونکہ موسلی کمپنیز زیادہ ترافیس دبائی اور ابودابی میں شارجہ اجمان رسل خیمہ مولکویں مفجیرہ بہت کم کمپنیز ہیں جو بزنس ہب ہے یا تو دبائی میں ہے یا پھر ابودابی میں ہے تو موسلی جو آپ کو کالز ہیں گی یا جو آپ کو اپورچنیٹیز ملیں گی یا تو ابودابی ملیں گی آپ کو دبائی میں ملیں گی تو آپ نے دو مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے ایک ابودابی کی اور ایک دبائی کی لیکن پرسنلی میں پریفر کرتا ہوں دبائی کو دبائی کو اس لئے میں پریفر کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اور ساتھ ساتھ میں میٹرو ہے اور ٹریبلنگ کی جتنی بھی فسیلیٹیز ہیں وہ ایس کمپنیز ابودابی دبائی میں موجود ہیں سپیشی جو میٹرو ہے وہ کنوینٹ ہے آپ سفر کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم بھی آ جا سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ٹریبلنگ ہے وہ کافی چیپ ہے تھو میٹرو اچھا میری حال میں جو سب سے بیسٹ لوکیشن سے جہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو چیپ اکومیڈیشن مل سکتی ہے وہ آپ دیرہ میں رہ سکتے ہیں بردوائی میں رہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ البرشاہ میں رہ سکتے ہیں ایون کہ آپ برجمان اور یونین کی جو میٹرو سریشن اس کی سراؤنڈنگ میں بھی رہ سکتے ہیں تو جہاں تک ریٹ ہے بیٹ سپیس کا یا اپارٹمنٹ کا وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کونسی سپیس لے رہے ہیں کونسی کونسا اپارٹمنٹ لے رہے ہیں تو موسٹی جو جاپ سیکرز ہوتے ہیں ان کو سپیس سے چاہیے ہوتی ہے تو جو بیٹ سپیس کا ریٹ ہے وہ بھی چار سو سے لے کے ون تھاؤنڈ تک ہوتا ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک روم میں کتنے لوگ رہتے ہیں یا آپ نے کونسی بیٹ سپیس رکھی ہے نیچے اور یہ بیٹ سپیس کا کچھ ریٹ ہور ہوتا ہے تو جو اوپر بارے بیٹ ہوتا ہے اس سے اوپر بارے کا کچھ چھوڑ ریٹ ہوتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ریٹ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایبریج بہتا ہوں تو چار سو سے لے کے ون تھاؤن تک آپ کو اچھی بیٹ سپیس مل جاتی ہے اور یاد رکھیں جب آپ جاپ کے پروپوسی آ رہے ہیں تو ہمیشہ ہی یاد رکھیں کہ آپ نے جب بھی اکومیڈیشن یا بیٹ سپیس یا واٹ آئیور جہاں پہ بھی آپ نے رہنا ہے میک شور کہ جو آپ کی جو لوکیشن ہے جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں وہ میٹرو کے قریب ہو میٹرو سٹیشن کے قریب ہو اگر میٹرو سٹیشن کے قریب نہیں بھی ہے تو اٹ لیسٹ بس سٹیشن کے پاس ہو جہاں سے آپ بس لے کے آپ میٹرو پکڑ کے آپ سی وی ڈسٹیبیشن کے لئے جا سکتے ہیں یا آپ جاپ انٹریویز کے لئے جا سکتے ہیں یا آپ کسی سے ملنے جا سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی کام آپ کو پڑھ سکتا ہے تو آپ کو اگر ٹرابل کرنا پڑے تو آپ کے لئے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی اور جب بھی آپ دبائی میں آئیں یا یوی میں ٹرابل کر تو ہمیشہ اپنے آپ کو پریپیر کر کے آئیں اپنے ساتھ اٹ لیسٹ جو ہے وہ آپ تین سے چار آزار درم اپنے ساتھ لے کے ہیں کیونکہ آپ نے یہاں پہ دو تین مہینے گزارنے ہوتے ہیں اپنے اکومیڈیشن کرنٹ دینا ہے آپ کے کھانے کا خرچہ ہونا ہے آپ کے ٹرابل کا خرچہ ہونا ہے آپ کے اکومیڈیشن کا خرچہ کبھی آپ نے کافیز کرنی ہے کبھی کیا چاہیے کبھی کیا چاہیے تو کافی سر اخراجات ہوتے جو آپ کو یہاں پہ کرنے پڑتے تو اٹلیسٹ تین سے چار آزار آپ کے پاس ہونا چاہیے اور لازمی ہے کہ جب بھی آپ یہی میں ٹرابل کریں تو مارکٹ کی سرچ ضرور کر لیا کیجئے اسی ہی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایک مارکٹ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو کبھی بھی آپ آئیں آپ نے ہمیشہ جو اکومیڈیشن ہے وہ دبائی میں رکھنی ہے اور ساتھ میں دبائی کی مارکٹ کو اپنے ٹرگٹ کرنا ہے اگر آپ دبائی میں نہیں تو آپ ابودابی جا سکتے ہیں لیکن دبائی کا پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ دبائی سے شارجہ بھی نزدیک پڑتا ہے فوجیرہ بھی نزدیک پڑتا ہے عجمان بھی نزدیک پڑتا ہے امول کوئم بھی راسل خیمہ بھی کریے پڑتا ہے تو اس میں ہے کہ آپ کو یہ جو سکس ٹیٹ ہیں یہ بالکل ایک سہاتھ ہیں تو ابودابی تھوڑا دور پڑ جاتا ہے اگر آپ کو راسل خیمہ امولک میں مشارجہ عجمان فوجیرہ سے اگر کئی انٹرویو کی کال بھی آ جاتی ہے تو آپ دبائی سے بھی ایزی ٹریول کر سکتے ہیں تو دبائی کی مارکٹ سب سے بیس مارکٹس کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میدہ آپ کو پسند ہے کہ اگر ویڈیو اچھے لگے تو کوئی لیا اپنے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک ملتے ہیں چلیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنے دوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ